اکستانی سفارتکاری بھارتی سفارتکاری کا کسی بھی حد تک کاٹ کر سکی ہے جہاں پر بھارتی سفارتکاری کا ٹلٹ زیادہ ہے میری مراد بھارت اور امریکہ ریلیشنشپ بھی ہے اچھا اس میں یہ ہے کہ آپ آغاز کہاں سے کرتے ہیں اب پریشی صاحب کے پاس شاہ محمد پریشی کے پاس اس وقت ان کے بیگ میں کونسی چیزیں ہیں کونسی ٹولز ہیں جس کی بنیاد پر وہ اپنی سفارتکاری کو موسٹر بنا سکتے ہیں آغاز ہمارا اچھا نہیں ہے ہمارے پاس اتنا کیپٹل نہیں ہے پہلے سے امریکہ کے ساتھ اور دوسرے ممالک کے ساتھ کہ ہم کوئی بہت زیادہ موسٹر اس موقع پر ایک رول پلے کر سکیں بھارت کے تعلقات بھی امریکہ سے کوئی بہت اچھے نہیں ہیں اس وقت لیکن بھارت کا ایک جو وزن ہے خطے میں بھارت کی جو تاریخ ہے اور پھر بھارتی کمیونٹی جو امریکہ میں جتنی موسٹر ہے اور جتنی ہائی لیول پر یہاں موجود ہے تو ظاہر ہے کہ بھارت کو پاکستان کے مقادلے میں ایک تھوڑی برتری حاصل ہے سفارتکاری میں اور وہ پہلے سے ہے تو بھارتی سفارتکار جو آغاز کر رہے ہیں وہ ایک اونچے لیول سے ان کا آغاز ہو رہا ہے جبکہ قریشی صاحب کے ساتھ بہت سازا ڈیسیسٹ ہے تو پہلے تو ان کو وہ ڈیسیسٹ پورا کرنا ہے اور پھر وہ کچھ اپنی کامیابی کا ذکر کریں گے فیضر ایمان سب بہت بہت شکریہ سر سینئر تجزیہ کار واشنگن ڈیسر کہا جاتا ہے کسی صوبے ملک یا یونین کانسل کو سبھالنے والے منتخب نمائندگان پڑے لکھے ہوں تو اس حلقے کے مقدر ہی سمر جاتے ہیں وہاں کا ویجن ہی کچھ مختلف ہوتا ہے مگر شاید پاکستان میں ایسا نہیں ہے ہم نے جن ارکان قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کو سیلیکٹ کر کے ایوانوں میں بھیجا ہے ان کی تعلیمی قابلیت اور تعلیمی استعداد پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں قیام پاکستان کی خراردات پاس کرنے والی تاریخی اسمبلی سند اسمبلی ہے اور اس کے ارکان کی تعلیمی استعداد بڑھنے کے بجائے گھٹنے لگی ہے صوبے کے اہم معاملات پر قانون سازی کرنے والی سند اسمبلی کے بائیس فیصد ارکان نون گریجوئٹ ہے سات فیصد نون میٹرک ہیں جبکہ بعض ارکان تو آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ صرف پرائمری پاس ہیں میٹرک اور نون میٹرک پاس ارکان میں پی ٹی آئی سرف اہرست ہے جبکہ جی ڈی او اور ایم کیو ایم کا کوئی رکن نون میٹرک نہیں ہے ستائیس فیصد ارکان کے پاس ماسٹرز کی ڈگری ہیں جبکہ سنتالیس فیصد میڈیکل، سائنس، کومرس اور دیگر شعبوں میں گریجوئٹ ہیں الیکشن کمیشنر اور سندھ اسمبلی کے ویب سائٹ پر درج ریکارڈ کے مطابق پیپلز پارٹی کے سندھ اسمبلی میں ستانوے فیصد ارکان ہیں جن میں سے چار ارکان جن میں تارکر آئیں ملکباد، سکندر، انتھنی نوید اور صوبائی وزیر فزار ڈیرو میٹرک پاس ہے علی حسن زرداری نون میٹرک اور سابق صوبائی وزیر براہ ایک سائز ان ٹیکسیشن گیان چاندیس رانی صرف پرائمری پاس ہے پچیس جارے ارکان کے پاس ماسٹرز کی ڈگری ہے اور ان کے اٹھارہ ارکان نون گریجوئٹ ہیں پیپلز پارٹی کے نو ارکان کی تعلیمی قابلیت محض انٹر ہے جن میں اقلیتی رہنما جو رکن ہے رانا ہمیر سنگ اس کے علاوہ باقی کچھ افراد ایسے ہیں جن کے بارے میں بھی کچھ کلیر نہیں ہے اور ایمکی ایم کے سندھ اسمبلی میں اکیس میں سے چھے ارکان کے پاس اٹھ ارکان گریجوئٹ ہیں ایمکی ایم کے ایک رکن ہے سنجے پروانی میٹرک پاس ہے جبکہ دو ارہ کی اندے سے آئیکوم اور تین نے انٹر پاس کیا ہے سندھ اسمبلی کی دوسری بڑی پارلیمانی جماعت تحریک انصاف کے تاریخی ایوان میں ارکان کی تعداد انتیس ہے پی ٹی آئی کے خورم شیر زمان ریاض حیدر اور شاہ نواز جدون میٹرک پاس اور رمضان گھان جی نے محض پرائمری تک تعلیم حاصل کی ہے پی ٹی آئی کے نوجوان رکنے اسمبلی گھمن انٹرپاس اور محمد علی جو عزیز ہیں وہ بھی نون گریجوئٹ ہیں پی ٹی آئی کے پانچ ارکان کے پاس سائنس اور بزنس کے مختلف مضامین میں ماسٹرز کی ڈگریہ بھی ہیں ان کے چودہ ارکان مختلف شعبوں میں گریجوئٹ ہیں جن میں ڈاکٹرز انجینئری بھی شامل ہیں تین ارکان جن میں صدرہ عمران ملک شہزاد آوان اور اپنی تعلیمی قابلیت انہوں نے ظاہر نہیں کی ہے سند اسمبلی کے عالی تعلیمی آفتہ ارکان کے پاس الیکٹرونکس سیول ایکٹریکل کے شعبوں میں انجینئرنگ کی اثنات بھی ہیں جبکہ بزنس ایڈمنیسٹریشن کامرس آرٹس میڈیکل قانون کے شعبوں میں ڈگری ہولڈرز بھی اسمبلی میں موجود ہیں ہم سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ کیا ارکان سبائی اسمبلی کی تعلیمی قابلیت اور استعداد کسی صوبے یا ملک یا معاشرے کے لیے اہمیت رکھتی ہے یا نہیں اس کے لیے بات کرتے ہیں سینئر صافی اور ترجیہ کر مزر عباس اب ہمارسد موجود ہیں مزر صاحب کچھ ڈیٹیلز ہم نے بتائی ہیں الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے مطابق کہ سات فیصد ارکان سند اسمبلی میں نون میٹرک ہے بعض پرائیمری پاس ہیں بائیس فیصد نون گریجوئیٹ ہے کیا سر اس سے کوئی فرق پڑتا ہے لیکن اکھ سے باوجود یہ جو کیاسی جمازوں سمجھ سمجھ نہ چاہیے جاندی طور پر اسمبلیوں کا کام قانون سازی ہوتا ہے تو اگر کوئی جس طرح کی آپ نے لفت بتائی ہے اس میں کتنے لوگ ہیں جو اس قانون سازی میں حصہ لینے کے قابل ہو سکتے ہیں ظاہر ہے بہت کم تعداد ہے اس کی اور یہی وجہ ہے کہ جو خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بل آتا ہے کوئی قانون لائے جاتا ہے تو اس پر جس طرح کی ڈیبیٹ ہوتی ہے ان میں سے عادے سے زیادہ راکین نے وہ قانون پڑا ہی نہیں ہوتا ان کی جو پالیبانی پارٹی کے لیڈر ہیں وہ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ اس پہ ہاں کرنا ہے تو وہ ہاں کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس پہ نہ کرنا ہے تو نہ کر دیتے ہیں بلکل اسی طرح جو ہے وہ باقاعدہ نوٹس دیے جاتے ہیں سب کو کہ انہوں نے اس پہ بات کرنی ہے اور جب کبھی بھی اس طرح کا ہوتا ہے کہ کوئی بہت سٹرانگ منسٹر سامنے ہوتا ہے یا سٹرانگ ایم این ایم پی ای سامنے ہوتا ہے جس طرح وہ بل پڑا ہوا ہوتا ہے تو وہ پھر اس طرح کے سوالات کرتا ہے کہ جس سے دوسرے جو وزیر ہیں وہ مشکل میں آ جاتے ہیں تو اس چیز کا ضرور خیال رکھنا چاہیے لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوتا نہیں ہے اور جس کے وجہ سے بہت سے قوانین ہماری ہاں بنتے ہیں لیکن پھر ان کے رولز اور بزنس نہیں بنتے اور اسی طریقے سے اگر آپ ان آرکین سے پوچھیں کہ اگر کوئی بل آتا ہے سامنے آتا ہے کوئی قانون سامنے لائے جاتا ہے اس کا ڈرافٹ آپ نے پڑا ہے یا نہیں پڑا تو اس میں سے سیونٹی پرسنٹ میں نہیں پڑا ہوتا یہی صورتحال بجٹ کے وقت ہوتی ہے جب بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو اگر آپ میٹرک پاس ہیں یا نون میٹرک ہیں تو آپ اس میں کیا اپنا انپنٹ دے سکتے ہیں یہ میرا خیال ہے پولیٹیکل پارٹیز کی ریسپونسیبیلیٹی ہے اس میں شرط تو نہیں ہے لیکن انہیں اس خود یہ شرط آئیت کر دی چاہیے اپنے آرکین کے سیلیکشن میں کہ کم سے کم ان لوگوں کو جن کو آپ وہ نومنیٹ کر رہے ہیں الیکشن کے لیے وہ اتنے پڑے لکھے تو ہوں کہ وہ کوئی قانون ان کے سامنے رکھا جائے تو اسے پڑے لکھتے ہوں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب سید مدفور حسین شاہ چیف منسٹر تھے تو اس وقت چیف منسٹر نہیں وہ لیڈر وہ اپوزیشن میں تھے پولیٹیکل پارٹی کے ایک وزیر تھے جن سے کوئیسٹن آٹس سیشن میں مدفور حسین شاہ مسلسل انگریزی میں سوال کر رہے تھے اور کیونکہ ان کو انگریزی نہیں آتی تھی اور ان کے سامنے جو جو ڈرافٹ رکھا ہوا تھا وہ بھی انگریزی میں تھا تو وہ ان سوالات کا جواب نہیں دے پا رہے تھے تو آخر میں انہوں نے سمجلا کے مدفور حسین شاہ سے کہا کہ آپ انگریزی میں کیوں سوال کر رہے ہیں آپ سندھی میں کیوں نہیں کر رہے تو اس طرح کی اس طرح کی سیچویشنز آج آتی ہیں بعض لچحال میں اس لیے میرا خیال ہے ذمہداری سیاسی جماعت لیکن سر اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ریز ہوتا ہے جب ہم مختلف میمبر سے بات کرتے ہیں صوبائی اقومی اسمبلی کے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لیجسلیشن ہے اس میں ایکچولی ویجن چلتا ہے جو اس کی ڈرافٹنگ ہے اس کے لیے تو ٹیکنیکل ٹیم موجود ہوتی ہے وہ ان کا کام ہے اس کو دیکھنا کہ اس میں کیا لینگویج یوز کرنی ہے کس طرح سے اس کی ڈرافٹنگ کرنی ہے لیکن جو ویجن ہے جو پوائنٹ ریز کرنا ہے وہ اس کے لیے تعلیمی قابلیت ہونا ضروری نہیں ہے اس کا کیا جواب دیں سر اس کا کیا جواب ہے مظلویہ جی مجھے نہیں پتا یہ کن عرقین نے بات کیا لیکن جن عرقین نے بات کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اپنا کوئی ویجن نہیں ہے اس کی اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کے سامنے اگر آپ نے ڈرافٹ ہی نہیں پڑا یہ بالکل وہی بات ہے اسی وجہ سے اس ملک میں جو نوکر شائی ہے وہ اسی لیے طاقتور بنی ہے کہ جو وزیر ہوتا ہے چونکہ اس کی اپنی قابلیت ایسی نہیں ہوتی تو جو اس کا سیکریٹری کہتا ہے وہ اسی کے مطابق چلتا ہے تو یہ چیزیں اگر قانون کے حوالے سے کوئی ڈرافٹ کے حوالے سے کوئی ایم این اے ایم پی ایز یہ بات کرے کہ جی اس میں وزن چلتا ہے اور باقی دو ٹیکنیکل ورک ہے تو آپ نے اگر اس چیز کو پڑا ہی نہیں ہے تو آپ کو کیا پتا کہ اس میں کتنی باریکی سے کام ہو گیا ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے بہت سے قوانین میں اس طریقے سے ڈرافٹنگ کی جاتی ہے اور وہ ڈرافٹنگ ظاہر ہے سیکریٹریز کرتے ہیں اور کیونکہ جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ ایم این اے ایم پی ایز یا منسٹرز اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں تو اس لیے اس لیے بعد میں جا کے انہیں پتا چلتا ہے کہ انہوں نے کتنا غلط قانون پاس کر دیا ہے یہ میرا خیال ہے یہ بہت ہی لیم سا ایکسکیوز ہے اور اس کی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی کہ اگر آپ گریجویٹس نہیں ہیں یا آپ میٹرک پاس بھی نہیں ہیں تو آپ کو کوئی بھی ڈرافٹ دیا جائے گا آپ نہیں پڑھ سکیں گے اور ایسے لوگوں کے ویجنز کیا ہو سکتے ہیں یہ بھی ہمیں پتا ہے مزہر باز بہت بہت شکریہ سر بہت بہت شکریہ رائے دینک لیکن اس کے ساتھ ایک اور پوائنٹ پی ریز ہوتا ہے جو ہم کسی اور پروگرام میں ضرور ڈسکس کریں گے